تو یہ جننگکشن کو check کرنے کے لئے مجھے سارا اس کا ڈائی خفار کی کا نکالا پڑا ہے ایک جننگچن یہ لے گا ہوگا ہے جس میں یہ خراب تھا یہ آپ کو چیک کرناحمل یہ دیکھیں جی یہاں سے میں اس کو سالڈوسرنگ کیا ہوگا یہ شroscop ہوا ہے یہاں پر اور ایک جننگچن ایدھر ہے یہاں پر وہ بھی چکل راب دیکھیں انگچ Jae تو یہ ایک م 1400 boy میں جاتے ہیں ایک اس میں جاتی ہیں اور ایک اس میں جاتی ہیں اور اردون میں شارٹ ہونے کے وجہ سے خراب ہو گئے نظام جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بلکل ہیری ایسے ہوں گے اور اپنے تمام نیانے والدوستوں کو اپنے چینل فالٹ کورڈ وید حمزہ میں ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو میرے پاس گاڑی ہے ہونڈا کی ہونڈا کارڈ 2017 موڈل یہ گاڑی ہے اس گاڑی میں کسٹمر کنسر ہے اور اس میں پرابلم آرہی ہے کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پارکنگ کی لائٹ آن ہے اور پارکنگ سینسر ہمارے کام نہیں کر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ یلو کلر کی پارکنگ کی لائٹ آن ہے اور ہمارا جو پارکنگ ہے سینسر ہمارے کام نہیں کر رہے یہاں سے میں ریویرس لگاؤں گا چیک کروں گا تو پارکنگ سینسر ہمارے بلکل کام نہیں کر رہے تو گاڑی کو مینے ڈائیگنوز کیا وہ سب سے پہلے اس میں ارر آرہا ہوا آپ کو چیک کروں گا جو سکین ٹول میں اس ویڈیو میں استعمال کر رہا ہوں اس کو لانچ پیڈ فائیو ہے تو یہ دیکھیں گے جی بی سی ایم میں میں نے اس کو دیگنوز کیا ہوا بی سی ایم میں ایک ایرر آ رہا ہے دیکھیں جی ان نورمس لائٹنگ یہاں سے میں اس کو بی سی ایم کے اندر دائیگنوز کروں گا کوئی ایک کوٹ دکھا رہا ہے دیکھیں بی سی ایم کے اندر سارے فنکشنز یہاں پر دکھے ہوئے ہیں پارکنگ سینسر میں جاؤں گا یہاں سے ریڈ فالٹ کروں گا تو وہ ہمارا جو ایرر ہے وہ آ رہا ہے بی ٹو سکس تھری فائی بی ٹونٹی سکس تھلٹی فائی اس میں ایرر ہے ان نورمس لائٹنگ یہ اس میں ایرر آ رہا ہے جی تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس فالٹ کو سالو کریں گے یہاں سے دیکھیں یہ لائٹ ہے یہ ہمارا بٹن ہے یہاں سے میں اس کو اگر پارکنگ سینسر کو یہاں سے آف کروں گا یہ آپ دیکھیں گے آف کروں گا تو نہ آف ہو رہا ہے یہاں سے اور نہ آن ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو پرس کر رہا ہوں لیکن ہمارے بلکل نہ آن ہو رہا ہے یہ اس پر پرابلم آ رہی ہے اور یہ اس میں ایرر آ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو سسٹم پر لے کر چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ ایرر کس چیز کی ہے اور کیا چیزیں ہم اس کو چیک کریں گے تو ویڈیو کو مکمل شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے درخواست ہیں اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو پلیس چینل کو لازمی سسکرائب کریں اگر ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو ویڈیو کو کم از کم اپنا جو ہے وہ ایک لائک اور اپنا ایک کمنٹ جو ہے وہ نیچے لازمی چھوڑا کریں تاکہ مجھے پتا ہو کہ جو اوڈیوز دیکھ رہی ہے ان کو واقعی اس چیز سے کوئی فائدہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا اور اگر آپ اسی فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ جو بھی سیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ویڈیو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کا فائدہ ہو سکے تو چلتے ہیں سسٹم پر اور چیک کرتے ہیں کہ یہ ایرر کس چیز کیا ہے جی تو میں سسٹم پر آ چکا ہوں اور یہ سارا سرکٹ اس نے بتایا ہو کہ کہاں کہاں سے آپ نے کہا کہ جنہیں چیک کر رہی ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کا سرکٹ سسٹم ہے اور اس کو آپ نے وائرنگ پر لازمی لے کر جانا ہے تو یہ اس کا سویچ ہے سویچ سب سے پہلے باہر نکال تو اس میں زیادہ تار آتا ہے سویچ کی لائٹ کا پرابلم تو سب سے پہلے میں اس کا سویچ کی لائٹ جو ہے وہ چیک کروں گا تو اس کو باہر نکال لیتے ہیں جی تو یہ اس کا بٹن ہے میں نے اس کا نکالا ہوئے یہ بیک اپ سینسر کا جو ہمارا سویچ ہے یہ نکالا ہوئے اب ہمارا جو ایرر ہے بی ٹونٹی سکس تھلٹی فائیو جو ایرر ہے ہمارا بی ٹو سکس تھری فائیو جو ایرر ہے اس میں زیادہ تار پرابلم میں نے دیکھا کہ لائٹ کا وہ کہتے ہیں تو اب لائٹ کیسے چیک کر سکتے ہیں کیسے چیک کر سکتے ہیں ہمارا سینسر ٹھیک ہے جو وہ آپ نے کرنا ہے جی میٹر پر لگانا ہے یہ میٹر ہے میرا یہاں پر رکھوں گا جی میں اس کو رزیسٹنس پر یہاں سے رزیسٹنس پر رکھوں گا اور یہاں پر میں دو لائٹیں ہیں ایک یہ چھوٹی لائٹ ہے ایک یہ لائٹ ہے اور ایک یہ لائٹ ہے دونوں لائٹیں چیک کریں گے دو رزیسٹنس دے رہی ہیں یعنی کہ لائٹیں ہماری اوکی ہیں آن بھی ہوتی ہیں کچھ کچھ لائٹیں آن بھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ رزیسٹنس دے رہی ہیں تو لائٹ آپ کی اوکی ہے بعد میں ہم اس کی وائرنگ چیک کریں گے ہمارے جو سینسر ہے اس کی وائرنگ ہم چیک کریں گے یعنی جو اس کا سویچ ہے یہ سیون پوائنٹ ہے فوٹی ون یہ آرہا ہے یہ ادھر تو میں نے ریزسٹنس لگائی ہو یعنی کہ یہ لائٹ ہوکے ہماری اب یہ چھوٹی لائٹ جو ہے وہ میں چیک ہلا دوں یہ دو لائٹیں ہیں ایک اس میں یہ بھی میں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں تو یہ جی میں نے ادھر لگایا اور ادھر دیکھیں گے تو ادھر بھی آر یہ ریزسٹنس یعنی کہ لائٹ ٹھیک ہے اب آپ کو اس کی وائرنگ ڈائیگرام دکھاتا ہوں کہ کون سی ہم نے چیزیں اس میں چیک کرنی ہے ابھی اپنے پرابلم نہیں ہے ابھی آپ کو اس کی وائرنگ ڈائیگرام جو کہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی فالٹ میں اور اس کی ڈائیگرام ہوتی ہے تو اس کو آپ سمجھتے ہیں ہم سرکٹ ڈائیگرام کو یہ دو میرے پاس سویچ ہیں ایک ہائیبرڈ کا ہے اور ایک ایکسپیکٹ ہائیبرڈ یہ نہیں ہے اس میں یہ کام کرنا یعنی کہ اس سویچ میں جو ایک لائٹ آتی ہے جیسے ہی آپ پارکنگ لائم پان کرتے ہیں تو اس میں آتی ہے تو وہ آنے چاہیے وہ ایک لائٹ ہے اب مین جو ہمارا سرکٹ ہے وہ تین وائروں کا سرکٹ ہے یہ آپ دیکھیں گے ایک وائر ہے دو نمبر جو وائر ہے برون کلر کی وائر وہ ہمارے آ رہی ہے جی فیوز ہے فیوز کدر لگا ہے انڈر دا ڈیش بورٹ فیوزر لے یہ ہمارا فیوز ہے جی ساتھ شریا پانچ کا اور یہ دیکھیں ایک لکھا ہوا اور ساتھ میں دو لکھا ہوا ہے یہ کیا چیز ہے یہ جی ہماری گاڑی جو ہے اگر آپ کی گاڑی ہائیبرٹ ہوگی تو آپ نے ایک نمبر کی جو انسٹرکشن اس کو فالو کرنا ہے اگر آپ کی ہائیبرٹ گاڑی نہیں ہے تو پھر آپ نے دو نمبر کو فالو کرنا ہے یہ دیکھیں ایک اور دو لکھا ہوا ہے تو ہماری ایکسپٹ ہائیبرٹ یعنی ہائیبرٹ اس میں نہیں ہے صحیح ہو گیا یہ ہماری جو ہمارا جو فیوز ہوگا وہ ہوگا جی یہ دو نمبر یہ دکھیں دو لکھا ہمارا ہم نے دو فالو کرنا ہے تو سیون پوائنٹ فائیو کا جو ہمارا اس کا فیوز ہے ہم نے اس کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دو نمبر پر ہماری کرنٹ جا رہی ہے اس میں دو نمبر پر ہماری کرنٹ جا رہی ہے اور باقی ایک ییلو وائر ہے اور دوسری پرپل تو یہ دو وائریں کدھر جا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ ییلو وائر ہماری جا رہی ہے اس کا مڈیول بھی ہے پارکنگ بیک اپ سینسر کنٹرول یونٹ اس کا ہمارا یونٹ بھی ہے یہ اس میں جا رہی ہے ہمارا تھلٹین نمبر وائر میں جا رہی ہے نہیں نہیں فورٹین نمبر وائر یہ فورٹین نمبر وائر میں جا رہی ہے یہ ییلو وائر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ییلو وائر تھلٹین نمبر میں جا رہی ہے یہ یلو وائر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھلٹین نمبر پن میں ہماری جا رہی ہے اور یہ جو ہماری دوسری وائر ہے یہ پرپل کلر کی یہ ہے میں بتایا آپ کو ریڈ یہ پرپل یہ ہماری وائر جا رہی ہے جیس کے لاسٹ پن میں 24 نمبر گرین وائر یہ ہے آپ دکھانے ادھر گرین کنیکٹر سے ہو کر آگے پھر اس کا رنگ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو تین وائر ہے سب سے پہلے ہم نے چیک کرنی ہے ایک تو ہمارا کرنٹ ہے اور دو ہماری جو اس کے یونٹ میں جا رہی ہے تو سب سے پہلے ہم کرنٹ چیک کریں گے کیونکہ زیادہ تر پرابلم جو ہے نا ہماری سپلائی میں آئے تو تب یہ سسٹم نہیں آن ہوتا تو یہ چیک کرتے ہیں اگر یہ اس میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم اس کو ٹریز کریں گے کہ یہ آگے یہاں کر کیا مسئلہ اس کا یہاں پر ہم اپنی وائرنگ جو ہے اس کو چیک کریں گے یہ اس کا جی کنیکٹر ہے یہ کنیکٹر ہے اس میں اب اس میں پانچ وائر ہے یہ آپ کو دکھ رہی ہونگی اس میں پانچ وائر ہے اب ایک نمبر یہلو اور دو نمبر براؤن円 دو نمبر میں ہماری کرنٹ آنی ہے ایک نمبر اور تین نمبر وان اور 3 وائر جو اس کے کنٹرول مڈیول میں جارہی ہے اور 4 اور 5 اس کے انٹیریئر لائٹ تو ہم نے جو چیز ہر چیک کرنی ہے ہم نے چیز چیک کرنی ہے کہ ہماری ادھر دو نمبر میں کرنٹ آ رہی ہے نہیں آ رہی کیونکہ اگر کرنٹ نہیں آئے گی ٹھیک تو پرابلم ہوگی اگل کرنم ہے اپنا تس شکار ہوںتا ہوں ان میں اور زورت دو نمبر مسائد وہ شکر ہاں پر آگا کہ لگا ہوتے گا نیک لمبعدہ سمنبر پر ان اس وقتی لگا آدھیں۔ یہ تین نمبر ہماری وائر ہے ادھر بھی کوئی چیز نہیں ہے صرف صرف ہمارا جو پر ادھر آپ دیکھیں کہ دو نمبر پر ادھر گراؤنڈ آر ہے یہ دو نمبر پر اس وائر میں ہمارا گراؤنڈ آر ہے برون میں جہاں کرنٹ آنی چاہیے ادھر ہماری کرنٹ مسئنگ ہے کرنٹ کہاں سے آئے گی نیچے اس کا فیوز باکس ہے فائف نمبر ہمارا فیوز ہے ساتھ شریف پانچ امپیر کا یہاں پر میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہ ہمارا فیوز لگے ہوئے سارے یہاں پر یہ پانچ نمبر ہمارا فیوز ہے ادھر دیکھ رہا ہے آپ کو یہ والا یہ آپ کو چیک کراتا ہوں یہ ادھر فیوز دیکھ رہے ہوئے یہ ادھر فیوز لگے ہوئے یہاں پر ہم چیک کریں گے یہ اپنا فیوز یہ پہلے بھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ کام ہوا ہوا ہے اس کا اس کا میرا شیال سے کوئی مسئلہ تھا ہے اس میں یہ دیکھیں ادھر کرنٹ آ رہی ہے ادھر کرنٹ آ رہی ہے کرنٹ ادھر تو آ رہی ہے فیوز ادھر تو کام کر رہا ہے لیکن ہماری وائر یہاں پر ہماری کرنٹ نہیں آ رہی ہے اب چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے گاڑی میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ رات کو جو اس کی پارکنگ لیمپ ہے وہ کام نہیں کرتی یہاں پر دیکھیں گے لیمپ پان ہے اس کا یہاں سے لیمپ پان ہے لیکن اس گریپ میں میں آپ کو چیک کراتا ہوں میں ادھر بھی ہماری پارکنگ کی بھی سبلائی نہیں آرہی یہ آپ کو چیک کراتا ہوں میں یہ دیکھیں یہ فور نمبر پین ہے یہ فور نمبر پین ہے یہ بھی بالکل جناب اس میں بھی عرض آرہا ہے اور فائیو نمبر پر بھی عرض آرہا ہے یعنی اس کو پہنے پارکنگ آن کی ہوئی ہے یہاں پر لائٹ آنی چاہیے لیکن ادھر لائٹ بھی نہیں آرہی تو پرابلم ہمارا میں نے آپ کو دو اس میں گاڑی میں پرابلم آرہی ہے ایک تو پرکنگ سینسر کا اور دوسرا یہاں پر پوری لائٹ جو ہے انٹیریئر کی پرکنگ لیمپ بھی کام نہیں کرتا تو وہ بھی اس میں چیک کرتے ہیں کہ کیا پرابلم کیا اس میں آرہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ جو اس کی براؤن وائر ہے یہ براؤن وائر آپ دیکھ رہے ہیں اس فیوز میں جا رہی ہے فیوز میں نے آپ کو چیک کر آیا تو یہ اس کا جنکشن ایک لگا ہوا ہے میں آپ کو چیک کراتا ہوں ادھر یہ آپ گوھر کریں گے یہ جنکشن ہے اس کا یہ دیکھیں یہ وائر شارٹ ہے یہ ساری وائر خلاب ہوئی ہے ادھر سے ادھر پرابلم آرہی ہے تو میں جنکشن کو اتارتا ہوں نیچے اور چیک کرتا ہوں کہ کیا پرابلم ہے اس پر تو یہ جنکشن کو چیک کرنے کے لیے مجھے سارا جو اس کا ڈائی بورڈ ابو کو نکالنا پڑا ہے ایک جنکشن یہ لگا ہوا ہے جس میں یہ حراب تھا یہ آپ کو چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں جی یہاں سے میں اس کو سارڈرنگ کیا ہوگا تو یہ شارٹ ہوا ہے یہاں پر اور یہ ایک جنکشن إدھر ہے تو یہاں پر بھی آپ وائر دیکھیں گے شارٹ ہوا ہے تو یہ ایک فیوز سے دو وائر sam acontecendo ایک جنکشن مسا کرتا ہے اور ایک وہ اس میں جاتی ہے اور دونوں میں شارٹ ہونے کے وجہ سے خراب ہو گیا نظام یہ وائر اب دیکھ رہے ہیں جا رہی ہیں تو ابھی ہی میں اس کے وائرنگ کو ٹھیک کروں گا اور بعد میں آپ کو یہاں پر سیٹلائز چیک کراؤں گا میں نے اوپر کا جو ہے وہ اتارا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں گے چاہتے اس کا اتارا ہوا ہے یہ وائر ہے جس کی وجہ سے سارا پرابلم ہمیں بنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ برون وائر ہے تو ہمیں برون وائر میں ہمیں کرن چاہیے یہاں سے شارٹ ہوئی ہے ساری وائنگ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہوتے ہوئی ہوتے ہوئی یہ یہاں پر آئی ہے اور یہاں سے اس کنیکٹر سے آگے جا کے اس نے اندر بھی جو شارٹ کیا وہ سارا کیا تو ادھر دیکھیں یہ شارٹ ہوتی رہی ہے تو شارٹ ہونے کی زیادہ جو وجہ ہے میں نے ایک ویڈیو شارٹ بھی لگائی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ فیوز جو ہے آپ نے نمبر کا نہیں لگاتے اس سے بڑا لگاتے ہیں جب شارٹی جو ہوتی ہے تو فیوز پھر ہمارا اڑتا نہیں ہے اڑتا نہیں ہے تو پھر وہ ساری تباہ کاری جو ہے وہ کرتا ہے یہ ادھر سے بھی شارٹ ہو جاتی ہے دیکھیں اور ادھر سے بڑا کنیکٹر دیکھ شارٹ ہے یعنی کہ پھر وہ ساری شارٹی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی اور نقصان آپ کا زیادہ ہوتا ہے تو ابھی ساری وائرنگ رپیئر کریں گے اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ادھر ہمارا جو ہے وہ کرنٹ آنا چاہیے جدھر میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس میں جو اس کی انٹیلئر کی لائٹنگ آن نہیں تھی وہ بھی آپ کو اسی وائر میں اس کے کرنٹ نہیں آرہی وہ بھی یہ کنیکٹر ہے یہاں سے اس کا سارا سرکٹ ہے تو وائرنگ میں نے آپ کو چیک کرائی ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو کلیر کرتے ہیں ساری کو اور دوبارہ لگا کر پھر آپ کو چیک کراتا ہوں جی تو الحمدللہ فائنلی میں نے جو پرابلم آپ کو دکھائی دی ابھی میں نے اس کا ڈائی بورڈ جو ہے آدھا لگا دی ہے اور آپ کو ادھر میں چیک کراتا ہوں جی یہ ہمارا جی دیکھیں پارکنگ سوچ کا جو لائٹ ہے یہ اس میں آن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ اس میں آن ہے اور ہمارا پرابلم کی در آرہا تھا یہ میں آپ کو چیک کر رہا تھا ہمارا پرابلم آرہا تھا جی اس میں کہ ہمارا اس میں دو نمبر میں جہاں کرنٹ آنا چاہیے اگنیشن کا وہاں پر کرنٹ نہیں آرہا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ برون کلر کی وائر ہے دو نمبر جو ہماری شارٹ تھی وائر تھی یہاں پر میں نے آپ کو جنکشن نے اس کا چیک کر رہا تھا جو شارٹ تھا اس وجہ سے ہماری کرنٹ نہیں آرہی تھی جب کرنٹ نہیں آرہی تھی سپلائی نہیں آرہی تھی یہاں پر یلو کلل کی لائٹ جو ہے وہ آرہی تھی اور ساتھ میں اس کا ایرر آرہا تھا بی سی ایم میں تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں بی سی ایم میں ایرر وغیرہ نہیں ہے ایرر وغیرہ نہیں ہے میں آپ کو اس کا ریورس لگا کے چیک کرا دے تم جی یہ جی تھوڑا سا میں قریب لے کے جاتا ہوں ادھر پیچھے یہ آپ چیک کریں گے یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں جی بطر آنا سٹارٹ ہو چکی ہے یعنی کہ ہمارا پارکنگ سینسر جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا تو آج کی ویڈیو جو میں نے بنایا ہے یہ تھوڑی لمبی ہوگی ہے یعنی مجھے اسے فائنل کرتے ہوتے جو ہے مجھے فائنل کرتے ہوئے تقریباً چار پانچ دن لگ گیا ہے کیونکہ اس میں میں نے ڈیش بوٹ سارا نکالا ہوا تھا اور اس کا جو سرکٹ ہے وہ نئے سے میں نے خود اس کی وائرنگ ساری کی ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ اس میں لائٹ کا ایشو آتا ہے زیادہ تار ہونڈا میں جو کورڈ میں نے آپ کو دکھایا ہے اس میں لائٹ کا ایشو آتا ہے لیکن اس میں لائٹ کا ایشو نہیں تھا اس میں وائرنگ کا ہمارا ایشو تھا اور یہاں پر ہماری کرنڈ نہیں آ رہی تھی تو جب بھی آپ کام کریں تو لازمی چیک کریں کہ اس میں جو سپلائز آ رہی ہیں وہ اوکے ہیں بعد میں آپ کوئی بھی چیز رپلیس کریں یا چینج کریں تو یہ جی آج کی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپ فل ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں ویڈیو اچھی لگی اور اگر کچھ سیکھنے کو یا سمجھنے نانس رہی آئی ہو تو آپ لازمی مجھے کمیٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ ایس ہونہ ایس پاسیبل آپ کو اس کا آنسر کروں گا تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ